موسیقی اسلام آزمین پروگرام ڈی ریٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں شاہد شراس رشیہ نے اپنی فوجیں یوکرین کے اندر داخل کر دی آج صبح رشیہ یوکرین پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق یوکرین کے دس لوگ جابا اور دس سے زائد زخمی ہو چکے ہیں یوکرین کی جانب سے دعویٰ کیا جانا ہے انہوں نے رشیہ کے پاس جہاز بار کر رہا ہے تو آخر یہ جو موجودہ صورت ہے آج صبح ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر ایک ہائپ بنی ہوئی ہے تھرڈ والوار کے چرچے ہو رہے ہیں چین نے بھی رشیہ کی سپورٹ کا اعلان کر دیا جبکہ امریکہ اور دیگر موالک کی جانب سے رشیہ کی مخالفت کی جا رہی ہے تو اب کیا ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم نے دیکھا پرائم نیسٹر انان خانسان کل تیس سال بعد موسکو کا انہوں نے دورہ کیا اور کافی طویل کافی امپورٹنٹ دورہ اس کو بتایا جا رہا ہے ان کے پہنچتے یہ آسو بہ جنگ کے حالات ہو گئے تو کافی زیادہ پاکستان کی خطرات میں موجود ہے اس لئے امریکہ سے بھی تعلقات کافی اچھے رہے ہیں اور رشیہ میں ہم موجود ہیں اور جبکہ رشیہ کے مخالفت کی جا رہی ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا جب طالبان نے غانستان میں کنٹرول حاصل کیا تھا ان حالات پہ بھی پرائمیسٹر امان خان صاحب پہ کافی زیادہ تنقید کی گئی تھی اور اب جب یہ حالات جنگی باتیں ہو رہی ہیں جنگ شروع ہو چکے پرائمیسٹر امان خان صاحب ان جنگی حالات میں رشیہ میں موجود ہیں انہی حالات پہ بات کریں گے میرے ساتھ فارمیر ایمبیسٹر ڈاکٹر جمیل احمد خان موجود ہے تینکیو فر جوائننگ سر یہ جو موجودہ ہم کریسز دیکھ رہے ہیں آج صبح سے جو سٹارٹ ہوئے یوکین اور رشیہ کے درمیان سر اس کو عالمی سطح پہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا اب جو موجودہ حالات ہیں کس طرف جانے والے ہیں اس لئے صبح سے ہم دیکھنا چرچہ ہو رہا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار کی کہاں دی سوچل میڈیا پہ کافی زیادہ ہائپ بنی بھی ہے تو اس لئے دارہ آپ کیسے دیکھتے ہیں جی تھرڈ ورلڈ وار کی پیش خیمہ تو کر رہے ہیں لوگ لیکن تھرڈ ورلڈ وار کا مطلب یہ ہے کہ میوچول ڈسٹرکشن آف آرموسٹ انٹائر ورڈ کیونکہ جتنا نیوکلئر ویپن اس وقت موجود ہے جنگ چھڑ جائے تو ایک اس کے حائل جائے ایک نیوکلئر ویپن کی باغاری ہو سکتی ہے اور کیسے ہوتی ہے وہ شاید اس ٹاپک کا اس موضوع پر سنی ہے لیکن آتا چلوں کہ یہ اس پوری دنیا میں بہنچا لائے ہوئے اس وقت اور ہر جگہ یہی بات چلی جا رہی ہے سٹاک ایکسچینج کو ایفیکٹ ہو رہا ہے آئل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پروکٹرن گیمبل نے تو کہہ دیا تھا پہلے ہی آج سے کوئیس پچیس دن پہلے کہ یہ قیمتیں ڈیڑھ سو ڈالر پر بیرل کے قریب رینٹائل پہنچ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول اگر یہ صورتحال رہی تو دھائی سو تو کہیں دھائی سو سے کم کا دسوالی پیدا نہیں ہوتا ہے پاکستان میں اگر یہ جنگ کا سلسلہ اس طرح جاری رہا یا اس طرح یہ کانفرکٹ جاری رہی تو لیکن آئل سے کیونکہ ساری چیزیں جڑی نہیں ہیں اس لئے میں نے آئل کا ذکر کیا ہے اور ہم تو یوکرین سے تقریباً ایک آشاریہ سات ملین ٹن گندم بھی لیتے ہیں اور اسی طرح ہمارے باقی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے کہ ہمیں یقیناً فرق پڑے گا سپلائی چین ہماری ایفیکٹ ہوگی ہمارے تمام جو رسد کی رسد گائیں ہیں وہ ایفیکٹ ہوں گی اور ایک مہنچال اسی لئے آیا ہے پوری دنیا میں اور کون صحیح ہے کون غلط ہے اس پر بھی بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس پر امریکہ نے اپنا جو بائیڈن نے جواب دیا ہے اور رشیا نے اپنا جواب دیا ہے اور آگے گفتگو میں آپ چاہیں گے تو اس پر بھی میں تبسلا کرنا ہوں تو سر اب جو موجودہ صورتحالے ہم دیکھا پرائم میسٹر عمران خان صاحب تئیس سال بعد رشیا میں پہنچے ہیں تو سر اب جو یہ صورتحال ہے رشیا کو ہم پاکستان کہیں نہیں کہیں اگر سپورٹ کرتا ہے تو ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے اور آج ہمیں دیکھا چینہ نے رشیا کی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے تو سر جو ہم نے ماضی میں دیکھا جب تحریک تعلبان اگرانستان میں حکومت بنی تھی اگرانستان تعلبان کی تو سر وہاں پہ بھی پرائم میسٹر عمران خان صاحب ہم نے اوپن لی سپورٹ کیا تھا ہم پہ الزام آیا تھا اور ہمارے امریکہ سے اس سلسلے میں تعلقات کافی زیادہ خراب ہوئے تھے تو سر جو موجودہ صورتحالے جب رشیا کا پوچھ دنیا وائیکارٹ کرنے کی باتیں کر رہیے رشیا کے اقلاب باتیں کر رہیے پرائم میسٹر عمران خان صاحب اس وقت رشیا میں موجود ہے یہ صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی پرائم میسٹر عمران خان کا رشیا میں موجود ہونا ظاہر ہے ایک سگنل کی بات تو ہے کہ ہم رشیا کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہ تمام کی تمام باتیں اس وقت مزید دنیا کو واضح ہو جائیں گی اور ہمیں پتانے اس وقت کہ پرائم میسٹر نے وہاں کیا چیدہ چیدہ باتیں کی ہیں جو کہ جوائنٹ کمیونکے میں شامل ہوگا جوائنٹ کمیونکے ایسا دستاویز ہے اور ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جس کے تحت دنیا کو پتا پڑتا ہے کہ ان کے آپس میں کیا ڈیسیشن ہوئے ہیں اور اس معاملے میں پاکستان رشیا کی کتنی فیور میں اس نے بیان دیا ہے یہ اوفیشل ڈاکومنٹ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ رشیا کوش کرے گا کہ ہمارے پرائم میسٹر یا پاکستان اس کی جو ایکشن ہے اس سلسلے میں اس میں اپنے مصبت جواب دے اور مصبت اس میں جوائنٹ کمیونکیشن میں پوائنٹ شامل کرے لیکن ہمارے ڈپلومیٹس کا میرے اپنے اندازے کے مطابق کیا اگر میں خود بھی جب صفیر تھا تو ایسے پوائنٹ جو کہ منفی سائٹ پہ جاتے تھے تو ہم جوائنٹ کمیونکے میں جب تک کہ وہ سربراہ تک بتائیں اس سے پہلے ہم بہت زیادہ اس کو میلو ڈاؤن کر لیتے تھے نرم کر لیتے تھے اور اگر کوئی چیز بالکل ہی اٹک جاتی تھی تو پھر ہم اپنے سربراہ سے اپنے پرائم نیسٹر پریزیڈنٹ سے بات کرتے تھے کہ یہ اس سے زیادہ آگے نہیں مان رہے ہیں تو میرا احتمال یہ ہے میرا احتمال یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز آ جائے گی جوائنٹ کمیونکے میں جس سے کہ ہمیں کوئی زیادہ فیدہ نہیں ہوگا اور ویسٹ ہم سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہوگا پہلے بھی ویسٹ ہم سے کوئی زیادہ خوش نہیں رہتا ہے پرٹیکلی یونائٹ سٹیٹس کے جو ہمارے ریلیشنز ہیں حالانکہ یونائٹ سٹیٹس ہمارا سب سے اول ٹریڈ پارٹنر ہے جہاں ہم سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے ہیں لیکن پچھلے چند برسوں سے اور خاص طور پر افغانستان کے افغان ٹیلیمان کے ٹیلیمان کے ٹیلیمان کے بعد امریکہ ظاہر ہے اتنا زیادہ ہم سے خوش نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جو بائیڈن نے ٹیلی فون پر بھی بات نہیں کی تو اس میں اور مزید تیزی آ سکتی ہے اور جس کا نقصانہ میں ہو سکتا ہے ابھی ایف ایٹی ایف کی میٹنگ چل رہی ہے ہماری گریلس سے تو نکلنے کا اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں نکلیں گے لیکن امریکہ کا انفرونس ہے ایف ایٹی ایف پہ آئی ایم ایف پہ ورلڈ بینک پر باقی تمام دنیا کے جو انسٹیٹوٹس ہیں فینانچل انسٹیٹوٹس اس پر تو ظاہر ہے وہ ہماری جو دیگر گوہ حالات ہیں معیشت کے اس پر اس کا ایمپیکٹ تو پڑے گا سر اب یہ لاسلی دو سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک جو ہم نے دیکھی ہے صورتحال سے چائنا نے جب شریرہ کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے اور سر اب دوسری میڈیا میں جو بلوکنگ کے اپنے معذرین میں اثر ڈالی دیا رشیہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات ہم بہتر خراب نہیں کر سکتے سی پیک اب آپ کے سامنے یہ پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے کن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے پاکستان کا کردار یہ ہونا چاہیے ایک نقصان سے بچے اور اس وقت ہمارے جو اندرونی اور بیرونی کرزیں ہیں اس میں دو سو سٹھ سٹھ بلین ڈالر انٹرنل اور ایکسٹرنل ہمارے اوپر کرزیں چڑھے ہیں اور وہ کرزیں رشیہ کے طرف سے نہیں ہیں ہمارے پاس چائنہ کا تھوڑا سا عصہ ہے زیادہ طور تو ہمارے ایورپن کنٹریز اور زیادہ طرح امریکہ اور ایورپن کنٹریز کے ہیں تو ہماری صورتحال تو ذرا کٹھن ہے ہم ان سے بگاڑ بلکل نہیں سکتے ہیں اور ہم بڑے ایک ٹائٹ روپ پر چل رہے ہیں بڑی ایک ٹائٹ روپ پر چلنے کی وجہ سے کہیں ہم تھوڑا سا بیلنس آؤٹ ہو تو گر بھی سکتے ہیں بلوکنگ کیا آپ نے بات کی ہم شنگائی کوپریشن اورگنائزیشن کے ممبر ہیں ہم ایکنومک کوپریشن اورگنائزیشن کے ممبر ہیں چائنہ سے ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے ہمارا سب سے مضبوط ترین دوست ہے اس لحاظ سے خود بخود ہماری تھوڑی بہت اچھی خاصی دریفٹنگ ہماری ہو جاتی ہے چائنہ اور جب ہم چائنہ کی بات کرتے ہیں تو چائنہ اور رشیہ یک زبان ہو کے یوکرین کے حوالے سے چائنہ سپورٹ کر رہا ہے اور ون چائنہ کے حوالے سے رشیہ سپورٹ کر رہا ہے چائنہ کو اور انہوں نے اولمپکس کے بعد بھی یہی بیان آ دی ہیں لہٰذا ہمارا یہ خطہ ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے ڈیپلومیٹک لحاظ سے جیو پولٹیکل لحاظ سے اس میں سے ہم کس طرح تیر کے باہر نکل سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا عمل ہے ہمارے لئے سر اب ہم نے دکھا رشیہ نے یوکرین پہ تو سر وہاں پہ بھارتی میڈیا کافی زیادہ کردار رہتا ہے ہمارے حضرات کے بارے میں بھارتی میڈیا نے کافی زیادہ ہائلائٹ کرنا شروع کر رہا ہے پاکستان رشیہ کے ساتھ کھڑا ہے ان کا ملک جب پرامنس ریمنہ خان پہنچے جنگ شروع ہو گئے اس طرح کی بھارتی میڈیا کافی زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں سر تو اس پہ جو ہم بلوکنگ جنگ کی جو خطرات ہیں آس صبح تکیباً نو دس لوگ اب تک مر چکے ہیں کافی زیادہ زخمی ہے میڈیا اس کو کافی زیادہ ہائلائٹ نہیں کر رہا کوئی خبریں وہاں سے نہیں آ رہی ہیں تو سر اب یہ صورتحال آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو جنگ کا کریسز ہے آپ سمجھتے ہیں مسیح زیادہ لمبا بڑھے گا اور یہ پوری دنیا پر پیسر انداز ہو سکتا ہے جو ہاں ہمارے ہوسٹائل کنٹریز سے کیا تو کوکی جا سکتی ہے آہ انڈیا ہمارا دوست تو نہیں ہے ظاہر ہے ہمارا دشمن رہا ہے تو اس نے تو یہی پروپاگینڈا کرنا ہے ہمیں بچنا چاہیے اس پروپاگینڈے سے کہ ویسٹ اور امریکہ امریکہ نے آج بیان دیا ان کے خارجہ امور کے جو سپوکس پرسن ہے انہوں نے بیان دیا اپنے حکومت کے طرف سے کہ پاکستان کے حوالے سے جب سوال کیا گیا ہے کہ پرائم نسٹر وہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تمام ملکوں سے ہماری یہی توقع ہے اور ہم نے کہا ہے کہ رشیا کے اس عمل کو ریجیکٹ کریں تو ہم تو اس قابل نہیں ہے اس وقت کیونکہ ہمارا پرائم نسٹر ادھر ہے تو ہم کس طرح اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں ہاں جانے سے پہلے پرائم نسٹر نے اچھا بیان دیا تھا کہ یوکرین کا محصہ ڈائلاک کے ذریعے حل کیا جائے ناظرین دیکھتے ہیں اب جو موجودہ صورتحال ہے یوکرین اور رشیا کی کس طرح پہنچتی ہے اس سے ہمارے ملک میں کتنے زیادہ خطرات ہوتے ہیں ہماری معیشت پر کس کا کیا اثر وہ ہوتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ